مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبے جمعہ مسجد حرام بطاریخ 26 ذلہجہ 1444 حجری مطابق 14 جولائی 2023 خطیب معلش شیخ صالح بن عبداللہ بن حمید حفظ اللہ موضوع منشیات کی تباہ کارینا ترجمہ و آواز صنع اللہ صادق تیلی ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے ہے اس نے سکھلایا اور الہام کیا بصیرت بخشی اور سمجھایا اور سب سے سیدھے راستے کی ہدایت کی اور اس نے جو بھرپور نوازش کی اور انعام کیا اس پر اس کا شکر ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحب نہیں اس کا کوئی شریک نہیں ایسے شخص کی گواہی جس نے اس پر ایمان رکھا اور اس کے آگے خود سپردگی اختیار کی اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول چنیدہ نبی اور معزز ترین پسندیدہ رسول ہیں درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں آپ پر قوموں کے سردار آپ کے آل و اصحاب پر تابعین پر اور جس نے ان کی درست طریقے سے پیروی کی ان پر اور سلامتی ہو اما بعد لوگوں میں آپ کو اور خود کو اللہ کے تقوی کی تلقین کرتا ہوں اللہ آپ پر رحم کرے اللہ کا تقوی اختیار کریں ان کے قریب رہیں جو اللہ سے ڈرتے ہوں ان سے گفتگو کریں جو آپ کا احترام کرتے ہوں ان سے مشورہ کریں جو آپ سے محبت کرتے ہوں اقل مندوں کی صحبت اختیار کریں نیک لوگوں کو دوست بنائیں دلوں کو جوڑیں جذبات کا لحاظ کریں کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں لوگوں سے اچھی باتیں کہیں دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی انقریب آپ رخصت ہوں گے اور صرف نام و نشان باقی رہ جائے گا اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے جو شخص نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت لیکن با ایمان ہو تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے نیک عمل کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور ضرور دیں گے مسلمانوں پاک ہے وہ ذات جس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کی شکل بنائی ایمان سے اسے مزین و منور کیا اقل سے عزت بکشی اور اسے ہدایت دی اور بصیرت عطا کی اقل ہی مکلک بنائے جانے کا محور ہے اس کے نہ ہونے سے احکام اٹھا لیے جاتے ہیں اقل کو اقل اس لیے کہتے ہیں کہ اقل آدمی کو شہوتوں میں پڑھنے اور مکروح اور مذر چیزوں کے کرنے سے روکتی ہے اللہ کے بندوں اقل انسان کے انسانیت کی بنیاد اس کی فطرت کو سیدھا رکھنے والی اور اس کے مکلف ہونے کا محور ہے اسی سے انسان سوچتا ہے ادراک کرتا ہے شریعت کا خطاب اور احکام اقل سے ہی منسلک ہیں اور جس کی اقل زائل ہو جائے اس سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر اقل خریدی جا سکتی تو لوگ اس کی قیمت ایک دوسرے سے بڑھ کر دیتے تعجب ہے اس پر جو اپنے مال سے ایسی چیز خریدتا ہے جو اس کے اقل کو بگاڑتی ہے مسلمانوں اگر بات ایسی ہی ہے تو منشیات ان چیزوں میں سے ہے جو اسلام کے مقاسد کے ستونوں کو ڈھاتی ہے اس کی عمارت کو ہلاتی ہے اور اس کے ڈھانچے کو پارا پارا کرتی ہے اور اس میں سب ہی منشیات اور نشہ آور اشیاء شامل ہیں جنہیں پیا جاتا ہے کھایا جاتا ہے ناک سے اندر لیا جاتا ہے یا جن کا انجیکشن لیا جاتا ہے چاہے وہ سائل مادہ ہوں یا جامد گولی ہوں یا صفوف یا گیس دار قتنی نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے انہوں نے کہا اللہ تعالی نے شراب اس کے نام کی وجہ سے حرام نہیں کیا اسے اس کے انجام کی وجہ سے حرام کیا ہے تو ہر پینے والی چیز جس کا انجام شراب کے انجاب کی مانند ہو وہ شراب کی مانند حرام ہے اور ہر وہ چیز جو اقل کو ڈھاپے اور اسے چھپائے وہ شراب ہے اور ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کرے وہ شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے پتا چلا کہ منشیات کی تمام قسم شراب کے اندر اس کی دلالت میں شامل ہیں صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے ہر نشہ اور چیز شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے اور متفق علیہ حدیث ہے ہر شراب جو نشہ پیدا کرے وہ حرام ہے اسی وجہ سے فقہ اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ منشیات اور ان کی کھیتی ان کا بنانا اور انہیں استعمال کرنا سب حرام ہیں چے جائے کہ ان کی سمگلنگ اور فروغ اللہ کی پناہ بلکہ ابن عابد رحمہ اللہ نے اپنے حاشیہ میں فرمایا جس نے حشیش کو حلال کہا وہ زندیق بیداتی ہے اور شیخ الاسلام انمت احمد رحمہ اللہ نے فرمایا یہ یعنی حشیش شراب سے بھی زیادہ خبیص ہے اس حیثیت سے کہ یہ عقل اور مزاج کو بگاڑتا ہے مسلمانوں منشیات کی دنیا تاریخ دنیا ہے اس کے اندر داخل ہونے والا گم ہو جاتا ہے اور اس سے نکلنے والا دوبارہ جنم لینے والا ہوتا ہے منشیات برائی کی جڑ نقصان کا مرکز بگاڑ کا مخزن مسائب کی جگہ اور برائی کی کمین گاہ ہے منشیات ہر بلا ان سے چھوٹی ہے یہ وقت کی آفت اور زمانے کی مصیبت ہیں یہ پیٹھ کو توڑنے والی عقل کو ختم کرنے والی اور جانوں کو ہلاک کرنے والی ہیں یہ ہر بلا کی جڑ ہر برائی کی بنیاد ہر شر کی کنجی اور گندہ شیطانی عمل ہیں یہ عداوت و دشمنی میں ڈالتی ہیں اللہ کے ذکر نماز اور دین و دنیا کے ہر نیک عمل سے روکتی ہیں یہ حیاء کو پارا پارا کرتی غیرت کو بجھاتی اور مروعت کو ختم کرتی ہیں یہ سست رفتار خودکشی ہیں ان سے انسانیت کو صرف برائی فہاشی اور عداوت ملتی ہیں ان سے کتنی عمریں کم ہوئی ہیں کتنے مال زائے ہوئے ہیں کتنے گھر تباہ ہوئے ہیں کتنے خاندان اجڑے ہیں کتنی عارضویں گم ہوئی ہیں اور کتنے خواب زائے ہوئے ہیں ان سے کتنی عبرو ریزی خودکشی چوری ڈکائتی رشوت اور سرکشی وقو پذیر ہوئی ہیں بھائیو گھروں میں کتنی غم آگی خبریں ہیں سینوں میں کتنے چھپے ہوئے راز ہیں یہ دیکھئے یہ ان فوان شباب میں قدم رکھنے والا جوان ہے اپنے رب کا فرما بردار ہے والدین کا سپوت ہے راست اخلاق کا مالک ہے پڑھائی لکھائی میں فائق ہے امید اور منصوبہ سے بھری اچھی زندگی جی رہا ہے کہ یقائق کسی صبح و شام کے درمیان برے ساتھیوں اور گناہوں کے دوستوں کے جال میں پھنس جاتا ہے جو پھار کھانے والے بھیڑییں ہیں دھوکہ دینے والے وہم میں مبتلا کرنے والے ہیں اور یوں اس کے انجام کا آغاز ہو جاتا ہے خوبصورت زندگی پر چھائیں میں بدل جاتی ہے چراقی روشنی بج جاتی ہے تاعت فسک و فجور فرما برداری نافرمانی اور اخلاق تمرود و سرکشی میں بدل جاتے ہیں لَحَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ اور یہ مسکین دوشیزہ ہے اپنے والدین کی آنکھوں کی چھنڈک پریوار اور حیل خانہ کی امید صورت و صیرت میں خوبصورت تنین لڑکیوں میں شمار کی جاتی ہے حاسد عورتیں اس سے قریب ہوئیں گمراہ اور گمراہ کرنے والی عورتوں نے اسے اپنے گھیرے میں لیا اور یہ غریب ان کے جال میں فس گئی ہر دھوکہ باز جھوٹے کے ہاتھ میں کھلونا بن گئی اس کا مسکین ولی نہیں جانتا کہ اسے ذلت کے ساتھ لیے ہوئے ہی رہے یا مٹی میں دبا دے اور ایک دوسری شکل ہے جو اس سے بھی سخت اور تکلیف دے ہے یہ خوش و خرم پریوار کا گارجین ہے ماں اور بچے فرحتوں بشاشت کے ساتھ اپنے باپ کا استقبال کرتے ہیں کہ وہ اپنے کام سے لوٹا ہے وہ اس کی گرم گود میں جا پڑتے ہیں اس کے محبت بھرے سائے تلے محفوظ ہو جاتے ہیں کہ یکایا کسی صبح و شام کے درمیان وہ پھاڑ کھانے والا جانور اور کھاٹ کھاٹ کھانے والا وحشی درندہ بن جاتا ہے ان کے پاس اس چہرے کے ساتھ آتا ہے جس چہرے کے ساتھ گیا نہیں تھا گھر میں خوف کا بسیرہ ہو جاتا ہے تاریکی آگن میں پھیل جاتی ہے بچے خوف میں جیتے ہیں خوبصورت زندگی بدمزگی بدبختی اور تاریکی میں بدل جاتی ہے یہ ان محلک منشیات کی بعض صورتیں اور احوال ہیں ایسی شکلیں ہیں کہ جن کے ہال سے پہاڑ گر جائیں مسلمانوں ان غلاوضتوں میں ملوث آدمی نہ درست فکر کا مالک ہوتا ہے اور نہ حسن اختیار پر اسے قدرت حاصل ہوتی ہے موت کے سوداگروں کے ہاتھ موے ایک کھلونا ہوتا ہے جو قربان ہونے والوں کے خون سے رنگین اور ان میں لطپت مال کماتے ہیں یہ ملوث آدمی اپنی جان پڑھائی نوکری مال نیک نامی صحت اور پریوار سب سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے الہدگی بیکاری سستی کل جھن اور بچینی کی زندگی جیتا ہے اس کی زندگی گمنامی سرکشی اکتہت خوف حول اور بےہمتی سے عبارت ہوتی ہے بدنی نفسیاتی سماجی معاشی اور محولیاتی نقصانات لاحق ہوتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ مسلمانوں ان تمام کے باوجود اس میں ملوث آدمی بیمار ہے جس کا علاج ضروری ہے نہ کہ ایسا مجرم جسے سزا دینا ضروری ہو بھائیو علاج کے اہم ترین ذرائع میں سے دین اور اخلاقی اقدار کو مضبوط تھامنا اللہ کے حکم پر استقامت پرتنا اس کی شریعت کی پابندی کرنا اللہ کے فضل کردہ حکام کو ادا کرنا اس کے حرام کردہ اشیاء سے بچنا ہے اور جب دینی جذبہ کمزور پڑ جائے تو منحریف افکار اور فاسد اقدار کا قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے مسلمانوں انشاءاللہ خاندان بچوں کی صحیح تربیت سے سماجی آفتوں سے بچاؤ ہے جن سے ان کے بچے اپنی زندگی میں گھر کے باہر نمبر دازمہ ہوں گے اللہ کی مدد سے خاندان ہی اس خطرے کو دفع کرتا ہے جو ان کے بچوں کی زندگی کو لاحق ہوتے ہیں خاندان کے گارجین کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیدار ہو نظر رکھے اپنی ذمہ داری کو سمجھے اپنی اولاد کی نگرانی میں چست ہو اپنے بچوں کے ساتھ ان کی نگہبانی کے لیے ان کی باتیں سننے کے لیے ان کے ساتھ جینے کے لیے ان کا خیال لکھنے کے لیے ان سے گفتگو کرنے کے لیے ان کی پریشانیوں اور ہر وہ چیز جو انہیں فکر مند کرتی ہے ان کا سامنا کرنے کے لیے کافی وقت لگائے جہاں تک ہو سکے بچوں کے بیچ محبت و احترام کو فروغ دینا اور تشدد اور جسمانی عزا سے بچنا ضروری ہے تشدد اور سختی اور ہر کے باہر رات گزارنے سے گرے ضروری ہے ان کے دوستوں ہم نشینوں اور ساتھیوں پر نظر رکھنا ضروری ہے اور برے ساتھیوں سے انہیں بچانا ضروری ہے کہ برا ساتھی ہی بیماری کا گھر ہے مسلمانوں اسی طرح خاندان کی مدد معاشی و سماجی حالات کو ہموار کرنے میں اس کے ساتھ کھڑا ہونا اور اس کی معیشت کو بہتر کرنا ضروری ہے تاکہ درست اخلاقی بنیادوں پر اس کی تربیت ہو سکے کریمانہ زندگی مہیا ہو سکے اور وہ بچے اللہ کے حکم سے ان محلک بیماریوں میں پڑھنے سے بس سکیں بھائیوں علاج اور بیداری میں حصہ داری نبھانا تمام کی ذمہ داری ہے مخصوص اداروں کا اپنا کردار اور ذمہ داری ہے اللہ ان کی مدد کرے اور انہیں درست کرے اسکول اور مسجدوں میں اہل علم اصحاب قلم رائے حقوق معیشت صحت اور ورزش تحذیب کی محفلیں ہر قسم کی پیشاورانہ جمعیتیں چاہے وہ مردانہ ہوں یا زنانہ ذرائع بلاو اور تحذیب کے ادارے شوشل میڈیا رفاہی ادارے اپنے دین ملک اور پریوار سے محبت کرنے بالا ہر غیور فرد ان تمام کی ذمہ داری ہے کہ وہ نگرانی کریں اطلاع دیں اور علاج کریں اسی طرح معاشی اور سماجی پریشانیوں کے حل کی فکر عمل کرنے کے مواقع مہیا کرنا اور بیکاری اور بے روزگاری کے مسئلے پر غور کرنا بھی ضروری ہے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے اے ایمان والوں بات یہی ہے کہ شراب اور جوہ اور تھان اور فال نکالنے کے پاسے کے تیر یہ سب گندی باتیں شیطانی کام ہیں ان سے بلکل اور نماز سے تم کو باز رکھے سو اب بھی باز آ جاؤ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور لاعظیم سے اپنے لئے آپ کے لئے اور برکے تمام مسلمانوں کے لئے ہر گناہ سے مغفرت طلب پرتا ہوں آپ بھی اس سے مغفرت طلب کیجئے اور اس کی جناب میں توبہ کیجئے بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے ہے اس کی رحمت گناہگاروں کے گناہوں کو وسیع ہے اس کی نعمتوں کو گننے سے گننے والے آجز ہیں اس کی بردباری عظیم ہے اس لئے اس نے پردہ رکھا اس نے بخششیں کی تو خوب نوازہ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں توبہ سے بڑے گناہوں کو بخشا اور ندامت سے دنوں کی لغزشیں مٹائیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول مخلوقات کے سردار ہیں درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں آپ پر آپ کی معزز سردار آل پر نشان رہ صحابہ پر تابعین پر اور جو تا قیامت درست طریقے سے ان کی پیروی کریں ان پر اور صدا بہت زیادہ مزید سلامتی ہو اما بعد مسلمانوں معاشرے کو انعافتوں کے خلاف جنگ پر آمادہ کرنا اور ان کے خطرات سے لوگوں کو ڈرانا تمام کی ذمہ داری ہے جو آداد و شمار بیان کیے جا رہے ہیں وہ خوفناک ہیں سمگلنگ آف روک کے راستوں کے خوف سے بچے بڑھے ہو رہے ہیں ذمہ داری بڑی ہے فرد خاندان معاشرہ اور ملک کی ذمہ داری عظیم ہے لوگوں ذمہ دار اداروں کے ساتھ سب مل کر مکمل تعاون کیجئے کیونکہ فائدہ سب کا ہے اور نقصان بھی سب کا ہے ہمارا ملک سیکوریٹی سماج اور صحت کی تمام ستھیوں پر اس آفت کے خلاف وسیع زبردست جنگ لڑ رہا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ سماج کے تمام اناثر کو اس میں شریک کیا جائے ملک پوری سنجیدی اور محنت سے کام کر رہا ہے اور اس تباہ حکون آفت کے خطرات کے خلاف بچاؤ تربیت اور بیداری پر مشتمل اقتامات کر رہا ہے اسی طرح اس میں مبتلا لوگوں اور ان کے خاندان کو نفسیاتی اور سماجی مدد دے رہا ہے اس آفت کے مقابلے میں سیکوریٹی کے ہمارے جوان کی صلاحیتیں اور منشیات کے مقابلہ کے نادر آلات اور دوسرے مخصوص اداروں کے ساتھیوں کے ساتھ ان کی زبردست کوششیں ہر قسم اور ہر شکل کی منشیات کے سمگلرز اور ان کے فروغ دینے والوں کے راستے کو ناکام کر کے بڑی حصولیابیاں ریکارڈ کر رہی ہیں اور بڑے بہادرانہ کارنامے رقم کر رہی ہیں ان بابرکت اداروں کی ان کی قیادتوں اور افراد کے ساتھ ملک کے مختلف خطوں میں حیرت انگیز اداد و شمار ہیں جو چوترفہ ہیں جن کی سرحدیں خشکی بہری اور ہوائی سطح پر کھلی ہوئی ہیں ان باتوں کے بعد اللہ آپ پر رحم کرے منشیات کا مقابلہ پورے معاشرے کا مسئلہ ہے یہ عوامی صفائی کی جنگ ہے اس لیے اس دشمن کے خلاف ملک کے تمام اداروں کے ساتھ مکمل تعاون ضروری ہے یہ باتیں نہیں اور دودھو سلام بھیجو حدیعہ کی ہوئی رحمت اور تحفہ دی گئی رحمت تم اپنے نبی محمد رسول اللہ پر کہ اس کا حکم تمہیں تمہارے رب نے اپنے محکم تنزیل میں دیا ہے اس نے کریمانہ بات کہی ہے اور اپنی وہ بات میں سچا ہے اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درودھ بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو اے اللہ درودھ سلام اور برکت نازل فرما اپنے بندے اور رسول ہمارے نبی محمد مصطفیٰ نبی مجتبہ پر آپ کی طیب و طاہر آل پر مومنوں کی ماں ان کی بیویوں پر اور اے اللہ تو راضی ہو جا ان کے چاروں ہدایت یافتہ خلفہ ابو بکر عمر عثمان اور علی سے اور تمام صحابہ سے تابعین سے اور تا قیامت جو درست طریقے سے ان کی پیروی کریں ان سے اور اپنے افو و کرم اور احسان و سخاوت سے ہم سے بھی اے اکرم المکرمین اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر شرک اور مشرکن کو رسوہ کر سرکشوں ملہدوں اور بقیہ دین و ملت کے تمام دشمنوں کو نہ کام نہ مراد کر اے اللہ ہمیں اپنے وطنوں میں امن سے نواز ہمارے سربراہوں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما اور ہماری سربراہ ہی انہیں بخش جو تُس سے خوف کھائیں تیرا تقویہ اختیار کریں اور تیری خوشندی کی پیروی کریں اے رب العالمین اے اللہ ہمارے سربراہ اور حکمران کو اپنے توفیق سے توفیق یاب کر تو اپنی اطاعت سے انہیں معزز سر ان کے ذریعہ اپنے کلمہ کو بلند کر انہیں اسلام اور مسلمانوں کے لئے باعث نسرت بنہا انہیں ان کے ولی حد اور ان کے اخوانوں اور ان کو اس کی توفیق دے جو تیری مرضی اور منشاہ کے مطابق ہو اور انہیں بھلائی اور تقویہ کی راہ پر چلا اے اللہ مسلمانوں کے حکمرانوں کو اپنی کتاب اور اپنے نبی کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے انہیں اپنے مومن بندوں کے لئے رحمت بنا اور حق و ہدایت پر انہیں متحد کر دے اے رب العالمین اے اللہ مسجد اقصہ کو قابضوں اور غاسبوں سے آزاد کر اے اللہ اس گھر کی شان بلند کر اس کا مقام موچا کر اس کی عمارت مضبوط کر اس کے ستونوں کو ثابت کر اے دعاوں کے سننے والے اے اللہ سرحدوں پر تیونات ہمارے سپاہیوں کی مدد فرما اللہ ان کی رائے درست کر ان کے نشانیں صحیح کر ان کے کمر کس دے ان کے آزائے مضبوط کر ان کے پاؤں جمع دے ان کو دل جمعی عطا کر ان پر سرکشی کرنے والوں پر ان کی مدد کر اللہ تو اپنی خاص تائید سے ان کی تائید کر اپنی رسل سے ان کی مدد کر ان کے آگے اور پیچھے سے ان کے دائیں اور بائیں سے اور ان کے اوپر سے ان کی حفاظت فرما اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں کہ اپنے نیچے سے قتل کیے جائیں اللہ ان کے شہیدوں پر رحم کر ان کے زخمیوں کو شفا دے اللہ ان کے حلو آیال اور ذریعت کی حفاظت فرما اللہ تو ہی دعا کا سننے والا ہے سبحانہ ربی کا رب العزت عمیسیفون و سلام للمرسلین والحمدللہ رب العالمین